الحمد للہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابی طیبین الطاہرین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يُعْزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ صدق اللہ العظيم غوثِ عَظَم بَمَنِ بِسَرُ سَامَا مَدَدِي قِبْلَئِ دِی مَدَدِي قَعْبِئِ اِمَا مَدَدِي انتظارِ کرمِ تُسْتُمَنِ عَيْنِي اِنَّ الْخُدَاجُو وَخُدَابِنُ وَخُدَادَا مَدَدِي بَقِرْدَا بِبَلَا اُفْتَادَ كَشْتِي زَعِفَانُو شَكِسْتَارَاتُ پُشْتِي بَحَقِ خَاجِ عُثْمَانِ حَارُونَ مَدَدْكُنْ يَا مُحِينَ الدِّينَ چِشْتِي مَدَدْكُنْ يَا مُحِينَ الدِّينَ چِشْتِي مَدَدْكُنْ يَا مُحِينَ الدِّينَ چِشْتِي مِمبر پر رونک افروز برادر زی قدر عالمی شورت یافتہ سنہ خان رسول بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رزوان خان صاحب جملہ زوی الاحترام زوی الاحتشام با صفاء علماء کرام عرش مقام سادات اعزام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنو السلام علیکم صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم محفل پر نات شریف کی وجہ سے عشقِ رسول کا وہ رنگ چھایا ہوا ہے بہتر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اسی قیف و سرور پر محفل ختم ہو جاتی لیکن مجھے حکم ہے کہ میں بھی کچھ معروضات پیش کروں تو بہت لمبی چوڑی نہیں بلکہ مختصر جو جگر مراد آبادی کی لکھی ہوئی نات پڑی گئی ہے جس نات نے ان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا تھا میں اس کے ایک ہی مسرے پر گفتگو کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ لیکن اس سے پہلے میں اپنے امام کے کلام سے اپنی گفتگو کا آغاز جیسا کہ میری عادت ہے حصول برکت کے لئے کرنا چاہتا ہوں میرے امام عرض کرتے ہیں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے اور نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما گفتگو کا ایک حصہ دوسرے مسرے سے بھی متعلق ہوگا نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما غزب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عطاب میں ہے غزب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عطاب میں ہے اور کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بچا لو آ کر میرے پیمبر بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے اور امام نے جو کہا قربان جائیں کہتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نشرما کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نشرما تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اور جگر مراد آبادی کہتے ہیں اس امتِ آسی سے نمو پھیر خدایا اس امتِ آسی سے نمو پھیر خدایا نازک ہے بہت غیرتِ سلطانِ مدینہ نازک ہے بہت غیرتِ سلطانِ مدینہ لوگوں نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف رحمت پر توجہ کی حضور کی غیرت پر کبھی توجہ نہیں کی اسی بہت مختصر سی گفتگو پر بات مکمل اس لئے کہ محفل میں اگر عشقِ رسول کا قیف چھان جائے تو آدابِ محفل پھر یہی ہے کہ اسی پر محفل ختم ہو جائے تقریر بھی ہو گئی نات بھی ہو گئی لیکن چونکہ اب نات کی محفل تھی تو اسی سے متعلق بات ہے لوگوں نے رحمتِ رسول پر توجہ کی ہے لوگوں نے غیرتِ رسول پر توجہ نہیں کی ہے جیسے رحمتِ رسول کی کوئی انتہا نہیں ہے مخلوق کے اعتبار سے جیسے رحمتِ رسول کی کوئی انتہا نہیں ہے مخلوق کے اعتبار سے ویسے غیرتِ رسول کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے مخلوق کے اعتبار سے ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ دشمن کے لئے چادر بچھا دیتے ہیں ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ چڑیوں کی فریاد کو سنتے ہیں ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ بیواؤں کے سروں پر چادریں ڈال کر بلکہ دو مرتبہ بیوہ ہونے والی خاتون کو ام المومنین بنا دیتے ہیں ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ یتیموں کے ماباں ہیں ان کی رحمت یہ ہے کہ وہ فقیروں کی جھولیاں بھرتے ہیں ان کی رحمت یہ ہے کہ کوئی ان کی چوکھٹ پر آتا ہے تو اتنا مالا مال کر دیتے ہیں کہ جنگل بھر بھر کے بکریاں دیتے ہیں اور دیہاتی لوگ یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ لوگوں اگر مسلمان ہو جاؤ گے تو محمد عربی تمہیں مالا مال کر دیں گے جاؤ مسلمان ہو جاؤ وہ اتنا دیتے ہیں کہ اوروں سے بے نیاز کر دیتے ہیں ان کی رحمت کا عالم یہ ہے اگر وحشی آ جائے چچا کا قاتل تو اس کو ماف کر دیتے ہیں ان کی رحمت یہ ہے کہ اکرمہ ابو جہل کے بیٹے کو کہتے ہیں اتنا خوبصورت چہرہ جہنم میں کیوں ڈالتا ہے اللہ ہو اکبر ان کی رحمت یہ ہے کہ شروع جنگ سے لے کر یعنی جنگ بدر سے لے کر اللہ ہو اکبر فتح مکہ کی جنگ تک کے ساری جنگوں کے قیادت کرنے والی شخصیت ابو سفیان کی عزت یوں بڑھاتے ہیں کہ جو اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے میں اس کو امان عطا کرتا ہوں ان کی رحمت یہ ہے اللہ ہو اکبر کہ ان کی رحمت کے بارے میں خدا فرمائے وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین جہاں تک کہ اللہ ہو اکبر رب العالمین کی ربوبیت کے جلوے ہیں وہاں تک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے جلوے ہیں اللہ ہو اکبر ان کی رحمت کا حال یہ ہے کہ صاحب معارج لکھتے ہیں کہ اگر شیطان بھی بارگاہ رسالت میں آئے تو محرومی سے اعتبار سے نہیں جاتا کہ اس نے سوال کر لیا ہے ایک مرتبہ شیطان آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ رحمت اللی العالمین ہیں تو میں بھی تو عالم کے اندر ہوں میرے لئے آپ کیسے رحمت ہے تو میرے کریم آقا نے فرمایا بول چاہتا کیا ہے یا کسی نے شیطان کو بھی کہا ہے کہ بول چاہتا کیا ہے شیطان نے کہا بات اتنی ہے جب آپ کا کوئی امتی تین ایک مرتبہ لاحول پڑتا ہے یا ایک مرتبہ عزب اللہ پڑتا ہے تو مجھے تین کوڑے لگائے جاتے ہیں آپ کی رحمت سے اتنا حصہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک مرتبہ لاحول یا عزب اللہ پڑھے تو تین کوڑے نہ لگے بلکہ ایک ہی لگا کریں حضور نے فرمایا جا آج کے بعد ایسا ہی ہوگا اللہ اکبر اسی لئے حامد مصطفیٰ بادی کہتے ہیں یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ تھالی غیر بھی جایا نہیں کرتے یہاں سے ہاتھ تھالی غیر بھی جایا نہیں کرتے ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر یہ ظلم ہے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے اور یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے ارے نا دا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے ارے نا دا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے یہ ان کی بات ہے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے اور اگر دامن پھیل جائے تو پھر کیفیت ہی ہوتی ہے منگتا کہاں تُٹھتے ہی دادا کی دین تھی تیری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے ان کی رحمت کا ذکر کون کرے کتنا کرے کیسے کرے کہاں تک کرے گل کھلتے ہیں ان کی رحمتوں کے ساتھ کے کلیاں چٹکتے ہیں ان کی رحمتوں کے ساتھ کے آبشار گلتے ہیں ان کی رحمتوں کے ساتھ کے اللہ وقت پر خوشیاں ملتے ہیں ان کی رحمتوں کے ساتھ کے ایمان سے لوگوں کے دل چمکتے ہیں ان کی رحمتوں کے ساتھ کے باغوں کے اندر آنا جو ہے وہ پھول کھلتے ہیں پتیاں لہلہاتی ہیں چمن آباد ہوتے ہیں ان کی رحمتوں کے ساتھ کے کوئی بلبل سے جا کر پوچھے تو سہی آخر کس کا ترانہ گا رہا ہے تو وہ کہے گا بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ آخر کوئی جا کر بہروں سے تو پوچھے کہ وہ کس کے بارے کے اندر گنگنا رہا ہے آخر کوئی برستے ہوئے پانی سے تو پوچھے کہ وہ گرتا کیوں ہے اور کس کی محبت اور کس کی رحمت کے صدقے گرتا ہے اللہ اکبر ان کی رحمتوں کا حال یہ ہے ہر نیجال میں فس جائے تو اس کو نجات دلانے کے لیے تشریف لائیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ کعبہ اللہ کا گھر جو اللہ اللہ بدھ خانہ بنا دیا گیا تھا اور اس پر تین سو ساٹھ بدھ سجا دیے گئے تھے میرے نبی نے پتھر کھائے اور کعبہ کو اس کی عظمتیں عطا فرمائی کعبہ کو پھر سے اس کا تقدس عطا کیا یہ ان کی رحمتیں ہیں ان کی رحمتوں کا حال یہ ہے ان کی رحمت نہ ہوتی ان کی رحمت نہ ہوتی تو پھر کوئی پتھر برستا پھر ہوا چلتی لوگ تباہ ہو جاتے اللہ اکبر ان کی رحمت کے بارے میں ایک بات کہہ دوں پھر اپنے اصل عنوان کی طرف آ کر گفتگو مکمل کر لی جائے اللہ اکبر ان کی رحمت کیا ہے نو علیہ السلام سے جب قوم نے ان کی بات نہ مانی تو نو نے کہا اگر بات نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا نو نے ہاتھ اٹھا دیے اللہ عذاب بھیج اللہ نے عذاب بھیجا سب ہلاک ہو گئے لوت کی قوم نے لوت کی بات نہ مانی علیہ السلام تو لوت علیہ السلام نے کہا عذاب آئے گا کہ بھیجتی عذاب آپ نے دعا کی عذاب آ گیا اسی طریقے سے قوم موسیٰ قوم دعوت قوم ایوب اسی طریقے سے سب ہوتا رہا لیکن مکہ میں میرے رسول نے فرمایا تمجھے فرمائیں میرے نبی کی شان رحمت کیا ہے مکہ میں میرے نبی نے فرمایا مکہ والو اگر اللہ کی بات نہ مانو گے اس کے رسول کی بات نہ مانو گے تو تم پر بھی عذاب آئے گا انہوں نے کہا اگر آپ بھیجنا چاہیں تو ہم پر عذاب بھیجتے ہیں میرے نبی کی نگاہیں آسمان کی طرح اٹھی سب نبیوں سے عذاب کا مطالبہ کیا گیا عذاب آیا رحمت اللی العالمین سے بھی عذاب کا مطالبہ کیا جا رہا ہے میرے نبی کی نگاہیں اٹھی نبی کی زبان جنبش نہیں کرتی ہے اس لیے کہ ان کی شان یہ نہیں کہ وہ کسی کے لیے ہلاکت کی پوری قوم کے لیے جو ہے وہ دعائیں ضرر فرما دے نگاہ اٹھی آیت آگئی مَا کَانَ اللَّهُ لِيُوَزِّبَهُمْ وَأَنْتَفِيْهِمْ پیارے ان کی گندی زبان ہم نہیں دیکھتے ہم تو تیرا وجود ناز دیکھتے ہیں جب تک تم ان کے درمیان رہو گے ہم ان پر عذاب نازل نہیں کریں کسی کو میرے امان کہتے ہیں انتا فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں تمجھے کریں انتا فیہم نے انتا فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں عیش جعوید عیش جعوید مبارک تجھے شہدائی دوست عیش جعوید مبارک تجھے ان کی رحمت کا حصہ جب کافیروں کو ملتا ہے تو جو ان کے گناہ میں ان کی شہن کیا لیکن خاص بات رحمت سب کے لئے توجہ آپ کی رحمت سب کے لئے غیرت صرف اپنوں کے لئے بات اتنی خاص ہے رحمت سب کے لئے رحمت سب کے لئے غیرت صرف اپنوں کے لئے وہ بھی اتنی نازک رحمت بہت وسیع اور غیرت بہت نازک اب ان کی غیرت کی طرف آئیں اور بات انکمل ہو جائے ان کی غیرت کیسی ہے نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ ان کی غیرت کا تو خیال قدرت بھی کرتی ہے ان کی غیرت کا خیال ان کی غیرت کا خیال قدرت بھی کرتی ہے ابھی آگے اگر وقت ہوگا تو مثالیں آئے گی لیکن نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ ان کی غیرت کتنی نازک ہے بہت نازک دشمن پتھر مارے نالین خون سے بھر جائے کوئی فرق نہیں پڑتا قدرت فرشتے بیچ کے کہے کہ حکمو ان فرشتوں کو دیجئے تو انہیں ہلاک کر دیں گے تو رحمت کہتی ہے اگر یہ امان نہیں لاتے تو ان کی آنے والی نسلیں امان لائے گی یہ رحمت کہہ رہی ہے اور غیرت فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں اگر کوئی غیرت والا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے اور مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا میرا اللہ ہے حضور صاحب سے زیادہ اور ان کی غیرت اب کیا ہے دیکھئے غیرت اپنوں کے لئے رحمت سب کے لئے ان کی غیرت کیا ہے اگر کوئی قریبی چھوٹی سی بھی گلتی کر لے تو ان کی رگے ہاشمیت اور رگے غیرت پھڑک جاتی ہے اور وہ ناراض ہو کر مو پھیر لیتے اس لیے کہ ملانے کے لئے سب سمجھانے کے لئے کہتا ہوں اگر کسی کا بچہ بازار میں کسی لڑکی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا گیا تو گزرنے والوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا زیادہ لیکن جس کا بیٹا ہوگا اس کی غیرت کا عالم کیا ہوگا اس کو تو لگے گا نا کہ میرا بیٹا میرا نام دبا دیا میرے عزت میں آ جا گئی بلا تمثیل بلا تمثیل احساس ہمیشہ اپنوں کا ہوتا ہے غیروں کا نہیں اس لیے غیرت اپنوں کے لیے ہے اب ان کی غیرت کی چند مثالیں ملاحظہ کریں اور اس کے بعد اپنے حالات پر نظر کریں ہم جو سوچیں نا کہ حضور ہمیں جنت میں لے جائیں گے بے شک لے جائیں گے لیکن کوئی ان کی غیرت پر بھی تو نظر کریں میرے امام نے کیا کہا ہے اللہ نے اپنی رحمتوں سے جیسے ان کو حصہ آتا کیا ویسے اپنی غیرت سے بھی ان کو حصہ آتا کیا اور امام کیا کہتے ہیں غزب سے ان کے خدا بچائے اس لیے کہ جانتے ہیں خدا کے عذاب سے ان کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا مسلک امام اہل سنت کیا ہیں اللہ کے عذاب سے ان کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا خود کہتے ہیں شفاعت کریں حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے کوئی نہیں بچا سکتا ان کے سوا اللہ کے عذاب سے اور اگر ان کے غزب سے کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ کی عذاب اس لیے کہتے ہیں غزب سے ان کے خدا بچائے جلال باری اتاب میں ہیں غزب سے ان کے خدا ان کے غزب سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ ان کی غیرت بہت نازک ہے مثال کے طور پر اپنوں کے لئے کیسے غیرت کرتے ہیں جنابِ قاب بن مالک بڑا مشہور نام ہے صحابہ کرام کی کائنات میں بڑا مشہور نام حضرتِ قاب بن مالک جنگِ تبوک جائشِ اسرت ہیں بڑے تکلیف کے معاملات تھے تبوک کے جنگ میں صحابہ کرام کو حکم تھا اکثر چلو سب چلو سفر لمبا تھا تکلیفیں تھی کاب بن مالک کہتے ہیں خجور پکنے کا دور تھا خجور کٹنے کا دور تھا میں نے سوچا کل جاؤں گا کل جاؤں گا کل جاؤں گا یہ ہوتا رہا کل 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 پہ بات ٹلتی رہی ایک وقت آیا کہ کل کل نہ آیا ہمیشہ کل آتا نہیں بلکہ کبھی کسی کا کل نہیں آتا کل نماز پہ ڈالنے والوں کل سے نماز پڑھیں گے کل سے نماز پڑھیں گے کل کسی کی زندگی میں نہ آیا ہے نہ اپنی زندگی میں آئے گا کل سے داری رکھیں گے کل نہ کسی کی زندگی میں آیا ہے نہ کبھی آئے گا کل کی بات نہ کرو آج کی بات کرو آج نہیں بلکہ ابھی کی بات کرو اللہ ہو اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں کاب بن مالک کل کا انتظار کرتے رہے اور اپنے باگ کے اندر فل کٹنے اور دیگر معاملات میں مصروف رہے بلاخر اطلاع ملی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ فتحیاب ہو کر کے تشریف لا رہے ہیں اب دل بے چین ہوا حضور آئیں گے تو جواب کیا دوں گا حضور آئیں گے تو جواب کیا دوں گا ادھر کچھ منافقین بھی جنگ میں نہیں گئے تھے ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے باطن میں مسلمان نہیں تھے ان لوگوں نے کہا محمد عربی آئیں گے ہم بہانے تراش لیں گے الگ الگ باتیں کریں گے اور پھر جو ہے معاذ اللہ ہم اس طریقے سے چھٹی لے لیں گے ایسا ہی ہوا جو مسجد نبی میں میرے آقا تشریف لائے تو وہ منافقین آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یہ بہانہ یہ بیماری ایسا ویسا سب کہا اور اس کے بعد ان کو چھٹی مل گئی حالانکہ غیب دان ابھی سب جانتے تھے لیکن یہی تو کہنا چاہتے ہیں رحمت سب کے لیے ہے غیرت صریف اپنوں کے لیے ہے اسی لیے اپنوں کو غیرت رسول پہ توجہ کرنا چاہئے اپنوں کو غیرت رسول کا خیال کرنا چاہئے اللہ اکبر سب نے چھٹی لے لی لیکن مکتب عشق کا دستور نرالہ دیکھا مکتب عشق کا دستور نرالہ دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا کاب بن مالک کہتے وہ جھوٹے جھوٹے بانے لگا کے نکل گئے دل میں خیال آیا میں بھی کچھ ایسا ہی کروں لیکن پھر مومن کے دل نے کہا جس کی ذات سے جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اے کاب اس کی نگاہ سے اپنے دل کے جذبات کیسے چھپ سکتے ہیں جو بھی ہوگا میں پیش کر دوں گا چاہے وہ سزا دیں چاہے معاف کر دیں کاب بن مالک کی باری آئی یا رسول اللہ کوئی پہانہ نہیں تھا یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا بس دنیا کی محبت نے گویا کہ خجور کٹنا باگ ہے یہ ہے وہ ہے مسروفیتوں نے مجھے روک لیا تھا کل کل کا انتظار کرتا رہا اور پھر میں پہنچ نہیں سکا یا رسول اللہ توجہ ہے آپ کی دوسروں کو چھوڑ دیا اور جو اپنا تھا اس سے مو پھیر لیا کاب بن مالک سے مو پھیر لیا حلال بن امیہ سے مو پھیر لیا ان لوگوں سے مو پھیرا اور صحابہ سے فرمایا خبردار اب کوئی ان کو سلام نہیں کرے گا اب کوئی ان کو سلام نہیں کرے گا ان سے گفتگو نہیں کرے گا یہاں تک ان کی بیوی کے لیے حکم آ گیا وہ گھر میں نہ رہے وہ بھی اپنے میکے چلی جائے یہاں تک کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کاب بن مالک کہتے ہیں جب میں گھر آیا تو میری بیوی چادر سر پہ ڈال کر کے نکلنے کی تیاری کر رہی تھی میں نے پوچھا تو اس نے اتنا بھی کہنا گوارہ نہیں کیا کہ کہاں جا رہی ہے بس اتنا کہا حکم رسول سے بڑھ کر کسی کی اطاعت کا حکم نہیں ہے اور اللہ اکبر وہ نکل کر چلی گئی فرماتے ہیں دنیا تنگ نظر آنے لگی دنیا تنگ نظر آنے لگی دل نہیں لگتا قرار نہیں ملتا کوئی سلام نہیں کرتا سلام کرو تو کوئی جواب نہیں دیتا بس حضور نے فرمایا اس کا بائیکارٹ کرو گھر بھی اجنبی لگتا مدینہ منورہ بھی اجنبی لگتا البتہ اتنا ضرور ہوتا میں مسجد میں جاتا تو مو پھیر لیتے لیکن جب میں نماز پڑھتا تو حالتیں نماز میں میں ایسے کنکھیوں سے ان کو دیکھتا تو جب میں ان کو دیکھتا تو وہ مجھے نہیں دیکھتے مو پھیر لیتے لیکن جب میں ان کو دیکھتا تو میں دیکھتا کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہوتے اپنے تھے نا لیکن مو پھیر لیا غیرت نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ اگر ایک جنگ میں قاب بن مالک جیسے صحابی نہ جائیں تو ان سے میرے نبی مو پھیر لیتے ہیں کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو پوری پوری رات بیٹھ کر کے یوٹیوب پر زنا کے مناظر دیکھتے ہیں تو حضور کی توجہ ان کی طرف ہوگی جن کے گھروں میں ایک طرف باپ اور ایک طرف بیٹا بیٹھ کر فلموں کی شکل میں زنا کے مناظر دیکھے جاتی ہیں حضور ان سے مو نہیں پھیرتے ہوں گے لوگ کہتے کرونا ہے لوگ کہتے مندی ہے لوگ کہتے مصیبت ہے لوگ کہتے پریشانی ہے لوگ کہتے تکلیف ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں کئی حضور نے مو تو نہیں پھیر لیا اس لیے کہ وہ جس سے مو پھیر لینے ہیں پھر کوئی وہاں نہیں رہ جاتا حضور علیہ السلام ناراض ہو کے مو پھیر لے تو کیا ہوگا حضور نے قابط اللہ سے اللہ کے گھر سے ناراض ہو کر مو نہیں پھیرا تھا بلکہ کافروں کی عزا رسانیوں کی بنیاد پہ انہیں سزا دینے کے لیے مکہ سے ہجرت کر لی تھی تو مکت المکرمہ خالی ہوتا ہوا نظر آیا تھا اور لوگوں کو پتا چل گیا تھا اگر حضور مکہ سے نکل جاتے ہیں تو پھر مکہ میں رہنا بھی عبادت نہیں رہ جاتا حضور جدر سے چلے جائیں پھر وہاں کیا ہو اور جدر سے جائیں وہ کھالی ہوتا ہے اور جدر جائیں جدر جائیں جدر سے جائیں وہ کھالی ہو جائیں اور جدر جائیں اس کی شان کہیں میرے امام کہتے ہیں نعمت باگتا جس سمت وہ زی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ناتے تو بہت سنتے ہیں کبھی سمجھا نعمت باٹتا جس سمت وہ زی شان گیا اگلا بھی سرہ سمجھا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا مطلب کیا ہے بتائیں جب نعمت اس کو ملتی ہے جس کی قسمت میں نعمت لکھی رہتی ہے جس کی قسمت میں نعمت لکھی رہتی ہے اس کو نعمت ملتی ہے یہ اوروں کے لئے ہے لیکن رسول اللہ کی شان یہ ہے وہ جس طرف نعمت باٹنے کے لئے جائے تو وہ تقدیر کے مطابق میں یہاں قضاء مولد قضاء شبیع مبرم اور قضاء مبرم حقیقی کی بحث میں میں اپنے منوجوانوں کو قوم کو نہیں الجانا چاہتا لیکن جو لوگ بچارے حضور اس تنجا کی سنتیں نہیں پتا ہونے تو میں ان کو یہ تقدیر کا مسئلہ کیسے سمجھاؤں لیکن علماء سے ان کی طبیعت سے معذرت چاہتے بھی ارز کروں کہ میں یہاں پر قضاء مبرم حقیقی کا ذکرہ بھی نہیں کر رہا ہوں اس لئے کہ ہم لوگ بہت مطاعت مسئلک رکھتے ہیں مامش کو محبت کا مسئلہ تو مولق اور شبیع مبرم کی بات ہی کر لیجئے تو لوگوں کی تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے اس کے مطابق نعمت تقسیم ہوتی ہے لیکن مصطفی جان رحمت کی شان یہ ہے کہ وہ نعمت باتنے جدر جاتے ہیں تو کاتب تقدیر کا کلم ان کے ساتھ ساتھ جا جائے تو جس کو جو چاہے گا اس کی قسمت میں لکھ دیا جائے اسی لئے تو بیدر شب آسی کہتے لکھ دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے ہے تیرے ہاتھ علمدان رسول عرب اور میرے امام کہتے ہیں کیا کہتے ہیں قربان میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے اور حسن اتفاق ہے کہ یہ مصران نات کا نہیں ہے یہ منقبت کا ہے جب ان کے بیٹے کی یہ شان ہے گوست پاک کی کیا میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے محو اسبات کے دفتر پہ کروڑا دیرا لکھنے اور مٹانے پر آپ پہ اختیار ہے کس کا عبدالقادر جیلانی جب بیٹا ایسا ہے تو جد کی شان کیا کیون اقاسم ہو کے تو ابن عبدالقاسم ہیں کیون اقادر ہو کے مختار ہے باب تو نعمت باٹ جس سم تو وہ زی شان گیا سات ہی منشی رحمت کا وہ جدر جاتے ہیں منشی رحمت کا قلم دان سات سات جاتا ہے سات سات جاتا یہ ان کی شان ہے کیون کہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں در بے بہا دیئے ہیں وہاں کیا جود و کرم ہیں شہے بتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا عرض کر رہا تھا سنیو ان کی غیرت پر بھی نظر ہونی چاہیے جب کام بن مالک جیسے شخصیت سے چیرہ پھیر رہے ہیں جب کام یہ جو دنیا کے حالات بنے اسی لئے کہ انہوں نے رکھ تو نہیں پھیر لیا کہ انہوں نے چیرہ تو نہیں پھیر لیا اسی لئے تو اور جس سے وہ چیرہ پھیر لے اللہ کی رحمت اس سے پھیر جاتی ہے وہ جس سے چیرہ پھیر لے اللہ کی رحمت اس سے پھیر جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے رحمت خدا وہی پر متوجہ ہے چہرے پس مرتا ہو گئے چہروں پر پریشانیوں کی آثار ہیں کہ انہوں نے رخی انور تو نہیں پھیر لیا انہوں نے چہرے مبارکہ تو نہیں پھیر لیا آپ کہیں گے نہیں مولانا نہیں حضرات ہم تو حضور کے چہیتے ہیں ہم کہتے ہیں چہیتوں کے لیے ہی ان کی غیرت ہے بلکہ جو جتنا قریب ہی ہوتا ہے غیرت اتنی زیادہ ہوتی ہے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ تیبہ تاہرہ عابدہ زاہدہ راکیہ سانجدہ نقیہ ٹکیہ زکیہ عالمہ غیر معلمہ مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری فاطمہ بنت محمد میرے نبی کی بیٹی مقام کیا ہے جس کا بابا نبیوں کا سردار جس کا شوہر ولیوں کا سردار خاتم الولایت اور کیسا ولیوں کا سردار مکتوبات شریف میں امام ربانی مجدد الفسانی قیو میں زمانی لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں قیو میں زمانی مجدد الفسانی کہ دور آدم سے لے کر دور مصطفی جانے رحمت تک جتنے ادوار میں جو ولی بنا ہے وہ علی کی وجہ سے ولی بنا ہے اسی لئے تو میرے امام کہتے ہیں علی کی محبت ولیوں سے پوچھو کہ آدمی کتنی بھی عبادت کر لے ولایت کی لذت نہیں چک سکتا جب تک علی کی غلامی نہ کر لے اسی لئے تو امام اے الی سنت کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے یہ مولای کائنات شوہر کون فاتح خیبر خاتم الولائے باب مدینہ العلم سیدنا علی مرتضی قادری چشتی سہروردی رفائی سارے سلسلے جا کر جس کی ذات پر مکمل ہوتے انتہا کو پہنچتے وہ مولای کائنات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی و جہول کری ٹھیک بیٹے چننتی جوانوں کے سردار اور خود جنتی عورتوں کی سردار نازک ہے بہت غیرت سلطان مدین کائنات میں عورتوں میں حضور نے جتنی محبت سیدہ فاطمہ سے کی ہے یہ شان کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی حضور سب سے زیادہ عورتوں میں اگر کسی سے پیار کرتے تھے تو فاطمہ سے کرتے تھے وہ اپنے بابا کی ہو بہو ہمشکل تھی اٹھنا بیٹھنا سخاوت چلنا فرنا سب حضور کی طرح تھا اور ایسے شان ان کی تھی حضور ان کے آنے پہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے فدا کے امی وعبی یا فاطمہ فاطمہ تجھ پر میرے ماباک قربان ہو جائے ہے نو جس نبی پہ سب اپنے ماباک قربان کرے وہ نبی فاطمہ تزہرہ پر اپنے ماباک قربان کرے مگر نازک ہے بہت نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ شاید یہ کسی فقیر کی آواز ہے اللہ کسی کے دل میں اتار دے ایک دن سیدہ فاطمہ نے سونے کے کنگن پہنے علماء موجود ہیں پڑے لکھے لوگوں کا مجمع ہے سارے سننی جانتے ہیں سونا مردوں پہ حرام ہے عورت پر حرام نہیں عورت جتنا چاہے پہن لے عورت سونا جتنا چاہے پہن لے مگر اللہ وقت پر نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ بی بی زہرہ پاک سیدہ فاطمہ نے سونے کے کنگن پہنے حضور تشریف لائے ملاقات کے لیے بار بار ملنے آتے تھے محبت یہاں تک تھی سفر کا آگاز کرتے تھے سیدہ کے گھر سے سفر کے بعد سب سے پہلے سیدہ کے گھر آتے تھے یعنی سفر شروع کیا ان کے گھر سے سفر ختم کیا ان کے گھر پہ اور کبھی مصروفیت کی وجہ سے جا نہ سکے تو اپنے گھر کے اندر ایک کھڑکی بنا رکھی تھی نہیں جا سکتے تھے تو آواز لگاتے تھے فاطمہ تیرے بغیر دل نہیں لگتا ذرا کھڑکی کے پاس آکے پردہ اٹھا دے اپنا چیرہ تو دکھا دے یہ محبت تھی ایک مرتبہ سونے کے کنگن پہنے حضور ملنے کے لیے ان کے پاس آئے سونے کے کنگن ہاتھ میں دیکھیں حضور واپس ہو گئے اس بات پر ذرا گوھر کر لینا توجہ کر لینا میں سمجھوں گا کہ میرانہ کامیاب ہو گیا میری بہنیں بھی موجود ہیں خواتین اسلام بھی موجود ہیں ان کی بھی توجہ چاہتا سیدہ بی بی زہرہ کے گھر آئے سونے کے کنگن کے ہاتھ میں دیکھیں حضور واپس ہو گئے چہرے انور پر ناغواری کے آثار ہوئے واپس ہو گئے اللہ اکبر اس منظر کو نگاہ میں لائیں ساڑھے چودہ سو سال پہلے کا منظر سیدہ کا مبارک گھر جس چھت کے نیچے علی رہیں حسنین پاک رہیں سیدہ کائنات رہیں حضور کے بازو میں بلکل گھر ابھی بھی حجر فاطمہ موجود ہے حجر فاطمہ ابھی بھی سلامت ہے گویا کے رسول اللہ کی چوکھٹ میں لوگ جانے کی بات کرتے ہیں پوچھ لو سب سے رسول اللہ سیدہ آئیشہ کے حجرے میں آرام کرتے ہیں لیکن چوکھٹ جو ہے وہ سیدہ فاطمہ کے حجرے میں بنی ہوئی ہے گویا کے بتا رہے ہیں خجرے آئیشہ میں آرام ہوتا ہے خجرے آئیشہ میں آرام ہوتا ہے اور نعمتیں تقسیم چوکھٹ سے ہوتی ہے تو وہ چوکھٹ کہاں کی ہے وہ فاطمہ تزہرہ کی چوکھٹ ہے قربان جائیں سیدہ آئیشہ کا مقام بھی بتایا جا رہا ہے اور سیدہ فاطمہ کی عظمت بھی بتائی جا رہی ہے اور گویا کے بتایا جا رہا ہے اگر بھیق لینے آنا ہو تو فاطمہ کا باستہ لے کر کے آؤ ان کی چوکھٹ سے گویا کہ ان کی چوکھٹی نبی کی چوکھٹ ہے اور نبی کی چوکھٹ کے امام کہتے با خدا خدا کا یہی حیدر نہیں اور کوئی مفرم قر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں ہوا کیا حضور علیہ السلام کے چیرے پر ناغواری کے اثار حضور تشریف نے گئے بابا کا مزاج سمجھتی تھی بہت زیادہ واقف تھی بابا کے مزاج سے باب کو سب سے زیادہ اولاد جانتی اور اولاد کو سب سے زیادہ باب جانتا ہے یہی لوگ کہتے ہیں سیدہ کائنات مزاج سمجھتی تھی حضور واپس ہوئے کنیس کو بلایا کنگن اتارے یہ لے جاؤ اور لے جا کر بیچ کر مدینہ کے گریبوں میں باٹ دو سونے کے کنگن سیدہ کے لیے حرام نہ تھے مگر ان کی شایان شان نہ تھے اور لوگ حرام کام کرے تو ناراض ہوا جاتا ہے لیکن یہ اہلِ بیعت جن کے لیے آئے تطہیر نازل ہوئی ہے یہاں شایان شان کام نہیں ہو رہا ہے تو بھی حضور نازار ناراض ہو کر چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو ہاتھ میں کنگن نہیں تھے حضور نے فرمایا کنگن کیا ہوئے کہا بابا ہم جب دیکھا کہ آپ ناراض ہو گئے تو ہم نے وہ گریبوں میں تقسیم کروا دی یہ فرمایا بیٹی دنیا والوں کے لیے دنیا کی دولت اور نعمتیں ہیں محمد اور آلِ محمد کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں اب مجھے بتاؤ اگر سیدہِ کائنات جیسی ہستی سونے کے کنگن پہن لے تو حضور کی گیرت پاک کا یہ حال کہ سیدہ کے دروازے سے چیرہ پھیر کر کے چلے جائیں دنیا کو تعلیم دینے کے لیے کہ سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہوں جب یہاں کا یہ حال ہے تو تم کون ہو اب سنو بات ختم ہو رہی ہے نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ سیدہ کے حجرے کا وہ واقعہ یاد کرو اور اب آؤ داڑی منڈاتے رہے اور مر گئے نمات چھوڑتے رہے مر گئے زنا کے اڈوں پہ جاتے رہے مر گئے سود کے لکمیں کھاتے رہے مر گئے اللہ کی نافرمانی کرتے رہے مر گئے چھوٹی باتیں کرتے رہے مر گئے چھوٹی قسمیں کھاتے رہے مر گئے سارے چرائم کر کے مرے اور پھر ہوا کیا ایک ہی سہارہ تھا کہ جب کوئی ساتھ نہیں آئے گا کوئی مددگار نہیں ہوگا کوئی امداد کرنے والا نہیں ہوگا ایک ہی ذات ہوگی ایک ذات قبر کے منو مٹی کے نیچے باپ بھائی چچا بھتی جے مامو بھان جے سب جب منو مٹی کے نیچے دفنا کر کے جانے والے جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے یہ ہوتا ہے کہ مردہ حسرت سے جانے والوں کو دیکھتا ہے یہی حال تمہارا بھی ہوگا یہی میرا بھی ہوگا نہ کسی کے بچے قبر کے اندر گئے نہ میرے آپ کے بچے آئیں گے نہ کسی کا باپ قبر کے اندر گیا نہ میرا آپ کا باپ قبر میں آئے گا کوئی نہیں آتا ہے قبر میں امام کہتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں کوئی دوست کوئی یار کوئی مددگار کوئی نہیں ہے سنیو غفلت کی زندگی گزارنے والوں لاک ڈاؤن کے اندر وقت ملنے کے بعد بھی لوگ کہہ رہے لاک ڈاؤن میں بہت ٹائم ملا کیا کیا ساری زندگی جتنی فلمیں نہیں دیکھی اتنی چار چھے مہینے میں دیکھ دا گیا یہ صورت حال ہے ہماری قوم کی اگر مسجدے بند ہو گئی تو گھروں میں گڑ گڑ آیا نہیں بلکہ لوگوں نے جمعہ تک نہیں پڑھا لوگوں نے کیا نہیں کیا مشرکوں کے سینیما دیکھتے رہے مشرکوں کے سیریل دیکھتے رہے کہ ان کے مذہب کی بھی تو معلومات ہونی چاہیے اس نے ان کی کہانیاں دیکھ رہے تھے ارے تیرے مذہب کی کتنی تجھے معلومات ہے یہ تو بتا جس قوم کو رسول اللہ کے ماں باپ کا نام نہیں پتا اس قوم کے نوجوانوں کو عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے جو سیریل کے اداکاروں کے نام تو یاد رکھیں لیکن رسول اللہ کی بیٹیاں کتنی ہیں یہ ان کو خبر نہ ہو اس قوم کو عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے جو قوم جمعہ تک چھوڑ دیکھ چار چار مہینے تک اس قوم کا کیا حال ہوگا کیا حجر ہوگا لوگ کہتے ہیں طوفان ہے کیوں طوفان ہے قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مُمِّن مُصِيبَتِلْ فَبِمَا قَصَبَتَئِدِكُمْ وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتِلْ فَبِمَا قَصَبَتَئِدِكُمْ کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے برے عمال کی وجہ سے ہے تمہارے کرتوج کی وجہ سے ہے اور سن لو میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ایش قدس سجانے والو آرام قدس سجانے والو اپنی آرام کی زندگی کے لیے نمازوں کو ترک کرنے والو پانس سو روپے کے گم جانے پر رونے والو اور فجر کی نماز قضا ہونے پر ذرا بھی احساس ندامت نہ ہو سوچو تو سہی ایک دن وہ آنے والا اندھیرہ گھر اکیلی جان چم گھٹا دل اکتا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے میری بہنوں سے بھی میری گزارش ہے جب موت آئے گی نہ کوئی کام نہیں آئے گا سب منوں مٹی کے نیچے دوا کر کے جا رہے ہوں گے اس وقت مردہ حسرت سے کہے سب جا رہے ہو بھائی بھتی جے بھان جے بیٹے سب جا رہے سب چلے گئے تصورات کی دنیا میں سوچو کھائے کیسی بے کسی ہے ہائے کیسی بے بسی ہے اندھیرہ اتنا کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا اگر دس بائے دس کے کمرے میں پنکھا بند ہو جائے تو گرمی کا حال کیا ہو اور وہ قبر جہاں کروٹ بدلنے کی بھی جگہ نہیں ہے وہاں کوئی بشترہ نہیں اوپر مٹی نیچے مٹی دائیں مٹی بھائیں مٹی مٹی ہی مٹی یہاں پر کپڑے پر تھوڑا سا داغ لگے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں وہاں تو سب مٹی ہے نصب کا گرور دگریوں کا گرور علم کا گرور خوفصورتی کا گرور دولت کا گرور قبر میں جا کر سب مٹ جائے گا بادشاہوں کی قبروں کے نشان تک مٹ گئے لوگوں کے محلات کھندرات میں تبدیل ہو گئے کون کیا لے گیا جو ہم لے جائیں گے دگریوں یہی رہے گی خوفصورت چہروں کو قبر کے کیڑے کھائیں گے آنکھیں بہ کر پانی بن کے بہے گی بال چھڑ جائیں گے پیٹ پھڑ جائے گا مردے کہتے ہیں کہ پیٹ کی بدبو اتنی ہے کہ اگر کوئی عذاب اور بھی نہ دیا جائے صرف پیٹ کی بدبو ہم پہ مسلط کی جائے وہی ہمارے لئے سب سے بڑا عذاب ہے سب بھول بیٹھے سب بھول بیٹھے سب بھول بیٹھے قرآن کہتا ہے سب بھولنے والے لا تنس نصیب کا منہ دنیا اپنے نصیب کا مت بھول دنیا سے تو کیا لے جائے گا سوائے کفن کے کفن کے سوا تو کچھ نہیں لے جانے والا ہے تیرے ساتھ جانا کیا ہے لیکن جب سب چھوڑ کے چلے گئے سب چھوڑ کے چلے گئے تو آدمی کیا کرے گا اب بھا آپ بھی گئے بھائی آپ بھی گئے تو ایسے میں گویا کہ کوئی تسلی دے رہا ہوگا سب چلے گئے نا گم نہ کر بھائی گیا جانے دے باپ گیا جانے دے بطیجہ گیا جانے دے دوست گئے جانے دے اے باپ گئے سب چلے گئے ابھی ایک ایسی ہستی ابھی ایک ایسی ہستی تیرے پاس آنے والی ہے جس کے آنے سے حال یہ ہوتا ہے غم سبی راہتو تسکیر میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جب وہ آتے ہیں قبر میں تو حال یہ ہوتا ہے قبر میں لہرائیں گے تاہش و چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی خبران مت خوف مت کھا وہ تھپکیاں دینے کے لیے ابھی آتا ہے جس سے تُنے نسبتیں جوڑی تھی وہ آتا ہے اب تصور کرو انہوں نے قبر انور میں قدم رکھا اس لیے کہ ہم تو امام اہل سنت کے ماننے والے ہیں اور ہم فکر رضا کے وارث ہے گویا کے لوگ کہتے قبر میں تصویر دکھائی جائے گی لوگ کہتے پردے اٹھائے جائیں گے ہم کہتے پردے ان کے لیے اٹھیں جو وہ موقف رکھتے ہیں تصویریں اور شبی ان کو دکھائی جائے وہ موقف رکھتے ہیں ہمارا موقف تو یہ ہے کہ قبر میں لہرائیں گے تاہشل چشم نور کے جلوہ فرما شبی کی بات نہیں ہے پردے اٹھنے کی بات نہیں جلوہ فرما اور جلوہ فرمائی کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ مہپولی والوں کو بتانا پڑے گا یہ مشاعرے کی اور اردو کی زمین ہے بھیونڈی سے قریب ہونے کی وجہ سے تین سو ساٹھ مشاعرے تو تمہارے اروز ہوتے ہوں گے اگر اگر سے لاؤگ ڈان کی وجہ سے کم ہو گئے لیکن ہمارے مالے گاؤں کے شورہ کہتے ہیں کہ مالے گاؤں کے بعد سب سے زیادہ مشاعرے بھیونڈی میں ہوتے ہیں اور کبھی کبھی شاید وہ لوگ آگے بھی بڑھ جوتے ہیں روز آنا کرتے ہیں آپ مشاعرے شیر شاعری سے آپ کو شگف ہیں میرے امام کہتے ہیں جلوہ فرما اور جلوہ فرما ہی کس کو کہتے ہیں سمجھو قاری صاحب جلوہ فرما ہے تصویر رکھئے علنگے کہہ رہے تھے کہ میں چلا جاؤں گا میں نے کہا بالکل چلے جائیں اجازت ہے اس لئے کہ بیمار ہے اور ایسے بھی یہ برسوں سے بیمار ہے لوگ ان کو کہتے ہیں اللہ شفا دے میں کہا اللہ کبھی شفا نہ دے اس لئے کہ جو بیماری میں دیکھ رہا ہوں اس سے شفا مانگنا یہ قریبے کفر ہے جو بیماری میں دیکھ رہا ہوں کونسی بیماری ہے مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے جتنی کرتا ہے دبا درد سوا اللہ کرے یہ مرض اور بڑھے کیونکہ ہم یوں دعا کرتے ہیں لیکن جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا نازے دبا اٹھائیں ہم تو یہ مانتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی میری بے قراریوں کو نہ کبھی کرتے ہیں یہ بیماری میں دیکھ رہا عشق ارے بغیر عشق کے محفلے ایسے جھمتی ہیں ہم نے تو اور بھی پڑھنے والوں کو دیکھا ہے نا پڑھنے والے فن بتا سکتے ہیں لیکن آنکھوں سے آسو نہیں نکلوا سکتے اس لئے کہ آنکھوں کے آسو یہ کسی فنکار کی وجہ سے نہیں نکلتے آنکھوں کے آسو آشقوں کی وجہ سے نکلتے ہیں میرا خیال کیا لیکن یہ شگر کے مریض بھی اللہ اس سے انہیں شفا دے دے گلے کی تکلیف ہے شفا دے دے لیکن مرض عشقوں میں اللہ ہم سب کو دائمی مرض عطا کرے بلکہ ہماری مصنوں کو عشق کا مرض عطا اور ایسا بیمار کرے کہ کبھی شفا نہ ہو میں کوئی شاعر نہیں ہوں لیکن میں نے دو مصرے کہے تھے کہ ایک مصرہ تو یہ تھا کہ اس کا دوسرا مصرہ یوں یاد آتا ہے درشی پڑھنے آپ اللہ ہم سلی علیہ السلام محمد والی وآسفان وآلہ وسلم صلاط وآلہ وسلم کوئی بات نہیں ہے اصل میں امام عشق و محبت میں میں ایسا گو ہوں اس وقت کہ مجھے اپنا ہی شعر یاد نہیں آ رہا ہے کوئی بات نہیں ہے یاد آئے گا تو آگے عرض کروں گا تو عرض کر رہا تھا کہ کاری صاحب جلوہ فرما ہے تو کوئی یہ کہے زندگی تصویر رکھی ہوئی ہے یا اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یا ان کے گھر سے لے کہ یہاں تک پردے اٹھائے گئے ہیں ایسا لگتا ہے یہ سمجھانے کے لئے کہ نہ ملانے کے لئے کہ جلوہ فرمائی کس کو کہتے ہیں خود موجود رہنا تو ہم سنیوں کا کیا قیدہ ہے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ تو گویا وہ قبر میں تشریف لائیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ضرور آئیں گے لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ اگر بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ لیں تو دوسروں کو عبرت کا سامان دینے کے لئے رکھ پھیر کر کے چلے جاتے ہیں داڑیاں مڑا کر گٹروں میں پھینکنے والو قبر میں آئیں اور اپنا چہرہ دیکھیں اور اس پر داڑی نہ دیکھیں اور رکھ پھیر کر چلے جائیں فجر کی نمازوں میں بستروں پہ فجر ترک کرنے والو آئیں گے اور ضرور آئیں گے لیکن اگر دیکھیں اور پھر یہ کہیں سالیم میرے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور تُو نے زندگی میں کبھی فجر نہیں پڑی رات کے تن تن بجے تک تو لڑکیوں سے ناجائز تعلقات کی تُو بات کرتا رہا کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے تُو نے اللہ کو منانے کی بھی کوشش کی اور اللہ نہ کرے اگر وہ رکھ پھیر کر چلے جائیں نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ میری پہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں شادی شدہ ہونے کے بعد بھی اگر گئر مہارم سے گئر مردوں سے وہ ناجائز تعلقات قائم کرے فون پہ لمبی کفتگو کرے اور پھر کبھی سولہ سیدوں کے روزے رکھ لے ایام بیس کے روزے رکھ لے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے جالی تقوی کا پردہ کا کوئی اوڑے اسلام میں نفل عبادتوں کی وہ اہمیت نہیں ہے جو گناہوں سے بچنے کی اہمیت ہے فرمایا گیا اگر کوئی پوری رات سوتا رہے اور دن کو گناہ سے بچتا رہے تو وہ اس رات کو جک کر کے نفل پڑھنے والے سے بہتر ہے کہ جو رات کو نفل تو پڑھتا ہے اور دن میں عورتوں پہ بدنظری کرتا ہے اس سے بہت تو یہ تھا کہ وہ پوری رات بستر پہ سو کے گزارتا اور دن بھر وہ اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرتا تو رات پر جک کر عبادت کرنے والے سے بہتر تھا نفل عبادتوں پہ زور دے کر گناہوں کے دلدل میں ڈوبنے والوں نازک ہے بہت غیرتے سلطان مدینہ اللہ کے لیے اپنی خیر مناؤ اگر یہ سوچتے ہو کہ ہم کچھ بھی کریں گے بخش دیے جائیں گے کچھ بھی کریں گے بخش دیے جائیں گے میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں سیریلوں میں شرک کے مناظر دیکھنے والیوں ناجائز تعلقات کو فروغ دینے والی بہنوں تک کاش کوئی میری آواز پہنچا دے یا گیروں کے ساتھ بھاگنے والی ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے قوم کے سر کو نیچہ کرنے والی کسی بیٹی کو کوئی بتائے میری بہن جو قوم اللہ رسول کے ساتھ وفا نہ کرے وہ تیرے ساتھ کیسے وفا کرے گی اور تیرے وجود کے حسن کی رانائیوں کو نچوڑ کر کے وہ ہمیشہ کے لئے تجھے ایسے چھوڑ دے گی جیسے کہ کوئی بھورا پھولوں کو چوچ کر کے پھر اس طرف رخ بھی نہیں کہتا لیکن افسوس لوگوں کو اپنا خیال نہیں لوگوں کو اپنی آخرت کا خیال نہیں تھوڑی دیر کے لئے تصور کرے اللہ کسی دشمن پر بھی وہ وقت نہ لائے کہ قبر میں وہ بے کسی اور بے بسی کے عالم میں پڑا ہوا ہو اور ایسے میں اس کی کسی گلتی سے ناراض ہو کر حضور رخِ انور پھیر کر کے قبر سے ناراض ہو کے تشریف لے جائیں اس کا انجام کیا ہوگا اس کی حالت کیا ہوگی یہی تو وجہ تھی کہ جس کو میرے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی جن لوگوں کو وہ بھی روتے تھے کہ حضور ناراض نہ ہو جائے لکھا گیا ہے مولا کائنات کی سیرتِ طیبہ میں رات کی آخری سیمِ علیِ مرتضی اپنی داڑی کو پکڑ کر ایسے روتے تھے جیسے کسی کو ساپ دستا ہے تو وہ کیسے تڑپ تڑپ کر روتا ہے بل بلا کے روتا ہے مولا کائنات اللہ کے خوف سے داڑی کو پکڑ کیسے روتے تھے گناہ کر کے کہے کہے لگا کے گناہ کرنے والو کیا یہ بات تم تک نہیں پہنچی کہ جو ہس ہس کے گناہ کریں گے ان کو رولا رولا کر جہنم میں ڈالا جائے گا اگر جنت اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہو تو کشف الماجوب سے داتا صاحب کے ایک اقتباس کو اپنے الفاظ کے جامعے میں پڑھ کے بات مکمل کر دوں سیدنا امام جعفر صادق جب بھی لوگوں سے مسافہ کرتے تھے ملاقات کرتے تھے تو لوگوں کو کہتے تھے مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر تمہاری مغفرت ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرنا کی میری مغفرت کر دے اور اگر میری مغفرت ہو گئی تو میں تمہاری سفارش کروں یہ امام جعفر صادق کون سے سید ہے بتائیں امام حسین کے سگے پر پوتے اور کتنی بڑی ہستیے بتائیں سو مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھنے والے امام آزم رمضان المبارک کی اندر ایک سکت قرآن ختم کرنے والے امام آزم ایک رات میں ستر مرتبہ رسول اللہ کا دیدار مقام جیرانہ میں کرنے والے امام آزم ابو حنیفہ جن کو میرے نبی نے امت کا سراج کہاں ہے وہ سراج الامہ امام آزم نومان بن ثابت امام جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے جب جوتی سیدھی کرنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کی جوتیاں سیدھی کی جاری وہ جعفر صادق کتنے بڑے ہوں گے لیکن نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ نا امام جعفر صادق مریدوں سے ماننے والوں سے چانے والوں سے ہاتھ میں آپ نے کیا کہتے تھے اگر تمہاری بخشش ہوگئی تو وعدہ کرنا کہ تم میری صفاعش کرو گے اور میری ہوگئی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری صفاعش کروں گا تو لوگ کہتے تھے آپ تو ابن رسول ہے آپ سید ہیں جعفر صادق کے والد وہ محمد باقر محمد باقر کے والد زینو لعبدین امام امام زینو لعبدین کے والد امام حسین امام حسین کے والد مولا علی مولا علی کی زوجہ سیدہ فاطمہ ان کے والد محمد الرسول اللہ بچے بچے کو سنیوں کے بچے کو شجرہ یاد ہے جب آپ کہتے ہیں کہ مگر تمہاری بخشش ہو گئی تو میری سفارش کر دینا اللہ کے یہاں مریدوں کو کہتے تھے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو کہتے تھے ملنے والوں لوگ کیا کہتے تھے امام آپ تو سید ہیں آپ تو آل رسول ہیں آپ کے نانا شفیو المذنبین شاپہ یوم النشور ہے وہ کہتے تھے رونا تو اسی پر ہے کہ ہم سید ہیں رونا تو اسی پر ہم سید ہیں اس لیے کہ نانا کو قیامت کے دن مو کیا دکھائیں گے کیونکہ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ اپنے نانا کو مو کیا دکھائیں گے حالانکہ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں امام جعفر صادق کے دور میں ان سے بڑا متقی کوئی نہ تھا لیکن احساس تھا کہ نانا کو مو کیا دکھائیں گے اور ہم یہاں ناچ کود رہے کہ قیامت کے دن حضور کا سامنا ہوگا تو حضور کا سامنا ہوگا تو کیا مولے کر کے جاؤ یہی کہ پوری پوری رات جرائم کو کم پڑتی تھی پوری پوری رات دنہوں کو کم پڑتی تھی اور ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا تھا آئی یہ بات ختم کرتے ہوئے کیونکہ یہ محفل بڑی مقبول ہے امام جعفر صادق کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج میں بھی اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں بڑے بڑے علماء بعمل ہیں سادات بھی ہیں اور عاشقان رسول بھی ہیں سنیو آج مجھ سے بھی وعدہ کر لو امام جعفر صادق کی سنت کے مطابق مجھ سے بھی وعدہ اگر قیامت کے دن تمہاری بکشش ہو گئی تو تم اپنے خادم امین القادری کی سفارش کرو گے مجھ سے وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو آپ لوگ بھی علماء قرآن سے گزارش کرتا ہوں یہ بھی بڑا کیونکہ نازک ہے بہت گہرت ہے سلطانِ بطابق جب سیدہ فاطمہ کے گھر سے رکھ پھیر کے جا سکتے ہیں سیدہ فاطمہ کے گھر سے رکھ فاطمہ تو زہرہ سے زیادہ عزیز کون تھا فاطمہ تو بڑا تو بھن نہیں فرمایا اور ان سے کبھی ناراض نہیں ہوئے میں وزاق کرنا چاہتا ہوں ناراض ہو کر نہیں گئے ہمیں نصیت کر گئے کہ عبرت حاصل کر لو جب بیٹی کے لئے غیرت یہ ہے تو تمہارے لئے کتنی کیا غیرت ہوگی اس لئے خدا کے لئے سنیو اپنی بنی مت بگاڑو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو عامال درست کرو سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہی ہے پڑھ کے اوپے آہو کو پھر سوہ حرم لے چل خدا تجھے کسی توفہ سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں استراب نہیں ایک جملہ کاری صاحب کا یاد آ گیا اگر یہ نہ ہوگا تو شاید وعدے کی کوئی خلافی ہو جائے گی یہ جگر مراد آبادی کا جو کلام پڑھا گیا نا جگر شراب پیتے تھے شراب عجمی شریف کے اُرس میں دعوت دی گئی مشاعرہ ہوتا ہے آ جانا جگر کے پاس دعوت نام آیا جگر مراد آبادی کے پاس کہ میں عجمی شریف اُرس میں جاؤں گا اور وہ بھی مشاعرے میں ناعت پڑھنے کے لیے ہمت نہیں ہوتی گسل کیا کلام اٹھایا بہت شاعری کی بہت کلام لکھے کبھی ناعت نہیں لکھی تھی ناعت کبھی نہیں لکھی تھی کلام اٹھایا ہاتھ کانپنے لگے رکھ دیا ہمت نہیں ہوئی تو شرابی ہے اور حضور کی ناعت لکھے گا تو ہزار بار بشو یم دہنزہ مشکو گلاب ہنوز نامفت گفتن کمال بے عدبیز ہیں تو ناعت لکھے گا نا نا پھر رکھ دیا کلام پھر کئی دن گزرے پھر گسل کیا پھر لکھنے بیٹھے ادھر ہنگامہ مچائے جگر تو آ نہیں سکتا جمیر شریف کے مشاعرے وہ شرابی ہے وہ نہیں پڑھے گا ناعت نہیں پڑھ سکتا ادھر ہنگامہ ہو رہے کوئی خبر نہیں ادھر بلاکھر جگر نے ہمت کر کے جگر دکھایا اور کلام اٹھایا اور کلام اٹھا کر کے وہی ناعت لکھی ایک رند ہے اور مدہت سلطان مدینہ ایک رند ہے اور مدہت سلطان مدینہ ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ اس امت آسی سے نمو پھیر خدایا نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ اللہ اکبر اب اور کوئی کام نہیں جگر ہم کو کسی سے اب کوئی نہیں کام جگر ہم کو کسی سے کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ ناعت پوری ہو گئی ایک ناعت لکھی صرف ایک ناعت لکھی اس بندے نے دل سے وہ شرابی تھا اس کے شرابی ہونے پر بھی میں اس کو سر و قد کے ساتھ کھڑے ہو کے سلام کرتا ہوں سنیوں شاید ہماری طرح ایسا زبان کا دھنی اور زگفتار کا دھنی تو نہ تھا شرابی تھا لیکن گیرت عشق اس میں کتنی تھی ایک ناعت لکھی اور ناعت لکھنے کے بعد شراب کی بوتلیں یہ کہہ کر کے توڑ دی جو زبان ناعت کہتی ہے پھر وہ زبان شراب کیسے پی سکتی ہے پھر اس کے بعد ایک ناعت نے جگر کی زندگی میں وہ انقلاب پیدا کیا کہ پھر جگر نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی سنیوں ناعت کی میں پھر میں تین تین گھنٹہ ویٹھتے ہو اور اٹھ کے جانے کے بعد پھر وہی کرتوں پھر وہی کارنامے اس کا مطلب یہ ہے شاید ہم عشق نہیں کر رہے ہیں کوئی نمائش کر رہے ہیں کسی اور کے ساتھ نمائش کرو تو گدار کہلاتے ہیں اپنے نبی کے ساتھ جس کی آنکھوں سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی آنکھوں اور اس کی نگاہوں سے اپنے دل کے جذبات کیسے چھپ سکتے ہیں میرے امام عالی حضرت کے پاس شاعر ناعت لکھ کر کے لاتا ہے حضرت مجھے سن لو حضرت مجھے سن لو حضرت نے کہا ٹھیک ہے سنا دو جب اس نے سنانا شروع کیا میرے امام رو پڑے رونے لگے ناعت مکمل ہوئی تو کیا فرمایا فرمایا تو نے جیسا لکھا ہے اگر ویسا ہی حقیقت ہے تو احمد رضا تیرے تلوے چھومنے کے لئے تیار ہے اور اگر جو تُو نے کہا ہے اگر وہ نہیں ہے نا تو پھر ڈر کتنی بڑی بارگاہ میں تُو جھوٹ بول رہا ہے یا رسول اللہ آپ کے نام پہ جان قربان کر دیں گے جو قوم فجر کی نین قربان نہ کرے اس قوم کو یہ حق کیا ہے کہ وہ جان قربان کرنے کی بات کرے اور سن لو جو سچے جذبے کے ساتھ نات پڑے پھر اس پر کرم کتنا ہوتا ہے نات کھانوں کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے سید کی فائت علی کافی مراد آبادی جنگ یا آزادی کے بہت بڑے ہیرو ہیں جب جیل سے نکال کر کے فانسی دی جانے لگی تو انگریز نے پوچھا مولانا اب تمہیں فانسی دینے جارے بولو کیا خائش ہے تمہاری کافی نے کہا تھا پوری زندگی نات لکھتا رہا بس تمنا یہ ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے بھی نات کی کائنات میں ایک نات کا اضافہ کر کے جاؤں ایک نات لکھنا چاہتا ہوں بس اور کوئی تمنا نہیں ہے یہ کہ اشاق فانسی کے پھندے پہ نات پڑی جاتی ہے اور کہ جذبے سے پڑی جاتی ہے نات اللہ اکبر کانگز مانگا کلم مانگا اور جانتے ہیں ہمارے مولانا عظمت اللہ صاحب بھی بڑے اچھے شاعر ہیں میں نے سنا عابید بھائی نے بتایا میں نے کوئی کلام ان کا دیکھا تو نہیں لیکن ویسے مجھے دیکھنے کوئی حق بھی نہیں ہے کیونکہ مجھے اتنا میار سمجھ بھی نہیں آتا لیکن بڑے اچھے شاعر ہیں یہ بڑی باسلائی ہے تھا میں نے اپنی امیر سے پہلی مرتبہ ان کا تعرف سنا کہا بہترین عدیب ہے مولانا عظمت اللہ صاحب پھر بعد میں میں نے جب وادی نور کے شٹیٹ پر ان کو علامہ آزمی صاحب کا یا علامہ زہیر صاحب کا سپاس نامہ پڑھتے ہوئے سنا تو میں نے کہا کہ امیر تو میرے یوں بھی کبھی غلط نہیں کہتے اور یوں بھی غلط نہیں فرمایا بڑے اچھے ہیں لیکن آپ ان شورہ سے پوچھیں خود کا بچہ رو رہا ہو تو آمد ہوتی ہے تو ابھی رک جاتے ہیں شاعر خود کا بچہ رو رہا ہو تو ابھی نات نہیں لکھی جا سکتی عشق کا میار کیا تھا کافی کا کہ سامنے فاسی کا پھندہ تھا اور نئی نات آ رہی تھی اور اس کا حال کیا ہے عشق اور عدب عدب کونسی عدبی رنگ پھنکار کیسے پھن تھا نات کا کیسا عشق اور فن دونوں گلے مل رہے ہیں اس نات کے اندر عشق اور فن دونوں کا سنگم ہے عدبی رانائیہ بھی ویسے ہی ہے عشق کا امتظاد بھی ویسے ہی ہے اور لکھا کی شان سے ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا اطلس و کمخواب کی پوشان پہ نازہ نہ ہو اس تنے بے جان پر خان کی کفن رہ جائے گا جو پڑے گا صاحبے لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا اور سفنہ ہو جائیں گے بلکہ اس سے پہلے کہتا ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا بلبلے اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا اور جانے کلام ہیں کہتے ہیں نام شاہان زمان مٹ جائیں گے اس دہر سے پھاسی دینے والوں کو چیلنج کر دیا نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے اس دہر سے حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا اور سفنہ ہو جائیں گے سفنہ ہو جائیں گے سنیوں کا قیدہ کیا ہے سفنہ ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک ناتے حضرت کا زبانوں پر سکھن رہ جائے گا ناتے حضرت کا زبانوں پر سکھن جب یہ ناعت پڑی نا انگریز نے کہا اس کو ایسے فانسی نہیں دینا دیکھو ناعت ایسے پڑتے اس کو ایسے فانسی مت دینا تڑپا تڑپا کے مارو اس کو کہا کیسے مارے کہ اس طریق لو اس کو آپ ایرن کہتے ہیں یہ پاور والے اس دور میں کوئلے کی رہتی تھی لوہے کی اس طریقے اندر لوہے ڈالو لوہے لوہے کی اس طریقے میں کوئلے ڈالو کوئلے پتھر کے کوئلے اور اس کو گرم کرو آگ میں بھڑکاؤ جب پوری وہ لال ہو گئی سرک ہو گئی تو کافی کو لٹا دیا گیا اور کافی کہہ رہے تھے سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن آجوی تک زبان پہ درود و سلام اور ان کے بدن پر استری چلائی جا رہی تھی ادھر استری چل رہی تھی کافی اب بھی اب بھی اب بھی اب بھی وہ جہاد کے فتوے اور انقلاب کی آواز سے دستبردار ہو جاؤ کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور استری چلی گرم گرم ادھر استری چلی اور ادھر عالم بیداری میں رسول اللہ کی زیارت نسل عالم نات پڑھنے والوں کو یہ ملتا ہے عالم بیداری میں حضور کی زیارت ہوئی تو کافی روکے کہتے ہیں آقا بہت دیر کی ان کو نہیں کہا لیکن کیا بات ہے حضور بہت دیر کی میں نے یا رسول اللہ بہت دیر کی میں نے اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا کہ گرم استری پھروانے سے آپ کا دیدار بیداری میں ہوتا ہے تو میں اتنی دیر کیوں کرتا اس سے جلدی کرتا تاکہ دیداریں یہاں جلدی استری پھروانے کر بھی تیرا دیدار ملے تو سستا ہے اور یہاں حال کیا ہے دیدار کی تمنا ہے اور یوٹیوب سے نظر ہٹتی ہی نہیں عورتوں سے نظر ہٹتی نہیں مولای کائنات کہتے ہیں میں نے اپنا سطر بھی نہیں دیکھا لوگوں نے کہا ضرورت تھی کا بلکل ضرورت تھی مجبوری بھی تھی لیکن نہیں دیکھا کیونکہ نازک ہے بہت غیرتے سلطان مدینہ مجھے در لگا کہ جن آنکھوں سے رسول اللہ کا چیرہ دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے اپنا سطر کیسے دیکھ لوں میں اس سے بھی بچا رہا یہ تھا لوگوں کا تقویہ یہ تھا اللہ والوں کی شان اگر بات کہی جائے تو بہت ہوتی ہے لیکن پھر یہی کہتا ہوں کہہ لے گی سب کو چھنکے سنہ خان کی خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سکھا نصبے کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ اگر کوئی گلتی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے استغفر اللہ ربی من کل زمب واتوب علی وما علینا لطلبنا